اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیلی سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آج میں آپ کو نیک مسلز یعنی جو گردن کے پٹھوں میں کھچا ہو جاتا ہے درد ہوتا ہے آسابی کمزوری کی وجہ سے اور یہ خاص کر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بہت زیادہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا گردن کو نیچے کی طرف جھکا کر کمپیوٹر ورک فائل ورک کرتے ہیں یا وہ سٹوڈنٹس جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں امتحانات کی تیاری کے موقع پر اور جس وجہ سے انہیں اپنا سار جھکا کر کتاب کو دیکھ کر پڑھنا پڑتا ہے یا پیپر کے دوران لکھتے ہوئے بہت زیادہ کنسنٹریشن سے جب آپ توجہ سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں یا زبانی لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کافی دیر گردن کو جھکا کر رکھنا پڑتا ہے اور جب آپ سر کو اٹھاتے ہیں اوپر تو اس سے جو ہے گردن کے پٹھوں میں کندوں کے شولڈر کے اوپر والے حصے میں شدید کھچاؤ اور درد محسوس ہوتا ہے اور جو کہ کافی دن تک آپ کو اس کا احساس ہوتا رہتا ہے درد کا اور وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا تو گردن کے مسلس پٹھوں کے لیے بہت زبردست ہومیوپیتک کی میڈیسن ہے آسابی کمزوری کو فوری ٹھیک کرنے کے لیے جسم میں کہیں بھی اگر آپ کو آسابی درد ہے اور آپ اس سے کافی پریشان ہے تو یہ میڈیسن استعمال کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ کا یا احسابی کمزوری والا یا گردن کے پٹھوں والا درد جو ہے یہ فوری ٹھیک ہو جائے گا اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو میڈیسن میں بتا رہا ہوں یہ بلکل زبردست میڈیسن ہے اور اسے کہتے ہیں اردو میں تیر باہدف یہ کام کرتی ہے اور بلکل پہلے دن جب آپ استعمال کریں گے اسی دن ہی انشاءاللہ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ فوری ریلیف مر رہا ہے اس سے اس میں میں آپ کو دو میڈیسن بتاؤں گا دو قسم کی ایک تو ڈرابز کی صورت میں آپ پییں گے دو سو پوٹینسی میں ہیں اور دوسری جو ہے پاودر فارم میں یا ٹیبلٹ فارم میں آپ لے لیں گے وہ بائیو کیمک مرکبہ ہیں اور ان دونوں کو آپ استعمال کریں گے اور تیسری میڈیسن اس میں آئل ہے اس کا طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں ویڈیو ایک بنا چکا ہوں جس میں آپ مسلز پین آئل بنانے کا طریقہ اس میں درد ہے یا بیک پین لینیمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے جو یہ درد ہے یہ بیرونی طور پر لگانے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں میں آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں سمجھ لیں سب سے پہلی میڈیسن ہے آرنیکہ دو سو پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے اسی طرح بیلہ دونہ دو سو پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے پھر جلسیمیم دو سو پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے یہ تینوں عدویات لے کر آپ آپس میں ملا لیں گے اور پھر اس کا دن میں آٹھ سے دس کترے آپ دن میں دو سے تین دفعہ دو گھونڈ پانی میں ملا کے لیں گے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں آرنیکہ دو سو پوٹینسی میں لینا ہے بیلہ دونہ دو سو پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے اور جلسیمیم دو سو پوٹینسی میں لینی ہے یہ تینوں عدویات آپ لے کر ان کو آپس میں ملا لیں گے اور پھر اس کے آٹھ سے دس کترے دو گھونڈ پانی میں ملا کے دن میں دو سے تین دفعہ لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو درد ہے پٹھوں کا درد ہے کردن کے پٹھوں کا خاص طور پر اور شولڈر کے اوپر والے حصے میں جو درد ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ جو بائیو کیمک میڈیسن ہے وہ بھی استعمال کرنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیرم فاس چھے ایکس میں آپ نے لینا ہے کالی فاس چھے ایکس میں لینا ہے اور میگ فاس چھے ایکس میں لینا ہے یہ تینوں جو بائیو کیمک مرقبات ہیں آپس میں ملا لینے ہیں اور پانچ گرین فی خوراگ آپ نے لینے ہیں اور ایک دن میں تقریباً چار دفعہ آپ لے لیں گے میں دوبارہ سے بتاتا ہوں سمجھ لیجئے فیرم فاس چھے ایکس ہے کالی فاس چھے ایکس ہے اور میگ فاس چھے ایکس ہے یہ تینوں بائیو کیمک مرقب ہیں آپ ان کو لے کر آپس میں ملا لیں گے اور پانچ گرین فی خوراگ آپ لیں گے دن میں چار دفعہ یعنی صبح کو ٹائم لے لیں دوپہر کو شام کو رات کو اور جو پہلے آر نکا بیلہ ڈونا اور جلسی میں ہم دو سو پٹینسی والی آپ میڈیسن بنا کے اس کے افراگ لیں گے آر سے دس قدرے اس کے پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ یہ لے لیں گے اور میری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میں اس کا لنک جو ہے وہ نیچے دے دوں گا اس میں بیک پین لینمنٹ ایک میں نے آئل اور کریم بنانے کا طریقہ بتایا تھا جو لوکلی باڈی پر لگانے سے لوکل ایریا میں لگانے سے جو درد ہے او ٹھیک ہو جاتا ہے فوری طور پر تو وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اگر آپ پہلے دیکھ چکے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے اس ویڈیو کے لنک موجود ہوگا آپ اسے کلک کریں گے تو وہ بیک پین لینمنٹ بنانے کا طریقہ بھی آ جائے گا آپ کو اور پھر آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کے آپ وہ تیار کر لیجئے گا اور پھر اسے بیرونی حصے کے سطح پر جسم کے لگانے سے جلد کے اوپر لگانے سے بھی پتوں کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آج میں نے آپ کو جو گردن کے مسلز ہیں یا شولڈر کے اوپر والے حصے میں جو پتے ہیں ان کے کھچاؤ، اکڑاؤ، درد کے لیے میں نے آپ کو ہومیپیتھک کی میڈیسن بتائی ہے جسے استعمال کرنے سے انشاءاللہ و تعالی یہ جو گردن کے پتوں کا اکڑاؤ ہے کھچاؤ ہے، درد ہے یہ فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں میں نے آپ کو کھانے والی میڈیسن بھی بتائی ہے جو کہ ڈرافز کی صورت میں ہے اور بائیو کیمک کی میڈیسن بھی بتائی ہے اور ایک لنک بھی میڈیسن کا دیا ہے نیچے جس میں بیک پینل انیمیٹ بنانے کا طریقہ بھی موجود ہے تو یہ تین قسم کی عدویات ہیں کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اور لگانے کے لیے آپ یہ تینوں استعمال کر لیں اگر بہت شدید درد ہے اور کافی عرصے سے ہے اور ہر وقت محسوس ہوتا رہتا ہے اور خاص طور پر جب آپ کوئی بھی کام سر کو نیچے جھکا کے کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس وقت محسوس ہوتا ہے یا پڑھنے لکھنے کام ہے فائل ورک ہے کمپیوٹر کے کام ہے تو آپ جب یہ کرتے ہیں اس کے تھوڑے دن تھوڑے ٹائم بعد آپ کو گردن کے پٹھوں میں درد محسوس ہوتا ہے تو یہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ وطالہ یہ آپ کی ویکنس بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جو آسابی کمزوری وہ بھی ختم ہوگی اور جو گردن کے پٹھوں کا درد ہے وہ بھی فوری ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت زبردست میڈیسن ہے اور اس کا استعمال بھی بہت آسان ہے اور آیت سستی ہے مہنگی میڈیسن نہیں ہے آپ بالکل اس کو ایزی لے بھی سکتے ہیں اور استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے اس کا اور کسی بھی مشورے کے لیے میرا فون نمبر اور ایمیل ایڈرس اور ویٹس ایپ نمبر نیچے دیا گیا ہے آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے وہ اس سے رافتہ کر لیں مشورہ کر لیں اپنا پرابلم بتا کر ڈسکس کر لیں اور پھر اپنی مکمل جو ہے میڈیسن تجویز کروا لیں اس کے بعد آپ میڈیسن استعمال کریں یا پھر آپ اپنے قریبی کسی ہومیو ڈاکٹر سے مشورہ کریں کسی بھی پرابلم کی صورت میں میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ میڈیسن کوئی بھی لینے سے پہلے اپنا مسئلہ پورا ڈسکس کر کے ڈاکٹر کے ساتھ پھر میڈیسن استعمال کریں یا آپ اس سے رافتہ کر لیجئے میرا نمبر بھی دیا جاتا ہے نیچے بہت شکریہ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں امیو ڈاکٹر زہیر آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم موسیف موسیف نکس موسیف موسیف